پریوار تنتر کے پروٹیکشن میں جھٹے ہوئے لوگوں لوگ ابھی تک تو جو ہے وہ کالے جادو کے منتر میں لگے ہوئے تھے اب جو ہے وہ قانون کے تنتر میں جا رہے ہیں تو پہلے تو کالے جادو کا ان کا منتر چلنا تھا اب کانون کے تنتر میں جائیں گے تو اچھی بات ہے یہ یہ تو پہلے ہی جانا تھی پھر یہ کالا جادو گورا جادو کیوں کر رہے تھے یہ اور ان کو یہ بات بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ اس طرح کے جو تنتر منتر ہیں تنتر منتر کر کے کالے کپڑے پہن کر کے اور اپنے جو ہے وہ کچھ کسی نے ان کو سجھاؤ دے دیا ہوگا کہ یہ تنتر منتر کرو نہیں تو اب تو اس جنتر تو نے تو تم کو جو ہے وہ پوری طرح سے ریجرٹ کر دیا ہے تو اب جو ہے وہ جادو ٹونے میں لگ گئے ہیں اور جادو ٹونے کے چکر میں جادو ٹونے کے چکر میں یہ پوری طرح سے چھو منتر ہو رہے ہیں یہ بات ان کو بھی اچھی طرح احساس ہے جانا ہی چاہیے اب انہوں نے تو اتنے پاپ کیے ہوئے ہیں کہ ان کے پاپ کا جو پیوند کتنا آپ لگائیں گے قانون کو تو اپنا کام کرنا پڑے گا اصل میں یہ سب کیا ہے نا یہ چیترہار کے زمانے کے چمپو ہیں اب ان کو ہی سمجھی بھی نہیں آرہا ہے کہ آج دیج جو ہے وہ ڈیجیٹل یک کی طرف چل چکا ہے آج دنیا جو ہے وہ بدل چکی ہے آج ڈیجیٹل انڈیا کا یک آیا ہے اور جس سمیہ پارلیمنٹ کے اس سے پہلے بھی جو سپیکرز تھے یا جو بیوستہ تھی تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو بیلڈنگ ہے یہ پوری طرح سے جو ہے وہ آسور اچھی تھے اور مودی جی نے آنے کے بعد پہلا پرانک کیا تھا کہ ہم اس بیلڈنگ کو بنائیں گے نئی بنائیں گے پارلیمنٹ کو نیا بنائیں گے اور انہوں نے جو سنکلپ لیا اس کا ڈھول نہیں بیٹا تھا لیکن اس کو کر کے دکھایا اور یہ ایک اسمبھو لگتا تھا مجھے بھی کئی لوگ کہتے تھے کانگریس کے لوگ بھی اپوزیشن کے لوگ بھی میری پارٹی کی لوگ بھی کہاں اسمبھو ہو پائے گا اتنا بڑا کام لیکن یہ تو مودی جی کا کمال ہے میں تو دیکھتا ہوں کہ مودی جی جو ہے وہ قدرت تو نہیں ہے قدرت کا کرشمہ ضرور ہے یہ تو اسمبھو چیز تھا مجھے بھی سب کو لگتا تھا کہ کیسے ہوگا یہ اتنا بڑا انگریزوں نے دے دیا تھا ہم کو تو ہم اس کو حفاظت کیوں نہیں کر سکتے ارے بھائی ہم بھی کر سکتے ہیں وہی چیز اور اس سے اچھی چیز کر سکتے ہیں وہ مودی جی نے کر کے دکھا دیا دیکھو ایک چیز آپ دیکھئے میں نے کئی اقباروں میں آج دیکھا کہ سلاخوں میں سوہار اور سڑکوں پہ انماد یہ سبق بھی ہے اور سندیش بھی ہے ان انمادیوں کے لیے بھی ہے اور ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کے سامپدائی انمادیوں کے پروٹیکٹرز ہیں دیش کے سوہار اور دیش کی ایکتہ کے کہ تانے بانے کو چھن بن کرنے کی جو اپرادک ساجش ہے اس کو کسی بھی طرح کا پروٹیکشن نہیں ملنا چاہیے اور جو لوگ بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ان کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اس دیش کی نہ تو جنتہ اس کو سوئی کار کرے گی نہ سماج سوئی کار کرے گا نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24